اسلام علیکم دیئے سٹوڈینٹس فارن کی سیٹس جو 23 تھیں وہ فیل اپ جلدی ہو چکے ہیں جبکہ جو 27 سیٹس انہوں نے جس کینڈیڈیٹس سے چوز کیے تھے اوپن میریٹ کے کیس میں وہ کینڈیڈیٹس ابھی تک فیل اپ نہیں ہوئے تو سٹل ابھی تک جو سیٹس آویلیبل ہیں آٹھ سیٹیں واقعی ہیں ابھی تک اور جو میریٹ ہے وہ کافی حد تک گر چکا ہے باقی ساری ریٹیلز آپ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اسی ویڈیو میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے اور ہمارے چینل السدات آن لائن اکیڈمی کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں نمز کے پرائیوٹ سیکٹر کی بات کرتے چلیں تو نمز کے انڈر بارہ میڈیکل کولیجز آتے ہیں جن میں پندرہ سو پچاس ایم بی بی ایس کی ٹوٹل سیٹس ہیں اور ان کے جو ایم بی بی ایس کا کٹ آف میریٹ کی بات کریں ٹوٹی ٹوٹی تھری کی وہ جیسا کہ پندرہ سو پچاس سیٹیں ہیں تو جو راؤن پرسنٹ سے اباب ہی رائے گا نائنٹی پوائنٹ ٹو وان تھری فور پرسنٹ جیسا کہ ٹو تھاؤنڈ سٹوڈینٹس اس پر رینک کر رہی ہیں تو یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو پرائیوٹ سیکٹر ہیں ان کا میریٹ نائنٹی کے راؤنڈ او بھوٹی ہوگا باقی جو ٹوٹی فائیو ہنڈرڈ تاکہ جو سٹوڈینٹس ہیں وہ ایٹی نائن پوائنٹ فائیو ٹو ایٹ فائیو پرسنٹ پر ہیں یہ پرائیوٹ سیکٹر کے جو نمز کے میڈیکل کالجز ہیں ایم بی بی ایس کی یہ اس کے اکورڈنگ یہ آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں سٹیٹسٹکس آرمی میڈیکل کالجز جو نمز کے انڈر پبلک سیکٹر کا میڈیکل کالجز کی بات کرنے تو اس کی جو پہلی میریٹ لیسٹ لگی تھی اوپن میریٹ میں اس کا ایم بی بی ایس کا میریٹ تھا کلوزنگ نائنٹی فائیو پائنٹ نائنٹی فائیو پائنٹ نائنٹی روان فائیو پرسنٹ جبکہ فارن کی سیڈز پر تھا ایٹی سیم مان پوائنٹ وان سیون ڈبل سکس تو جیسا کہ سیکنڈ میریٹ لیسٹ جب لگی تھی جو آرمی میڈیکل کالجز کی تو جو ایم بی بی ایس کا جو اوپن میریٹ کے کیز میں کلوزنگ میریٹ گیا سیکنڈ میریٹ لیسٹ میں وہ تھا نائنٹی فائیو پائنٹ فائیو ثری زیرو سکس پرسنٹ جبکہ جو فارن کی سیڈز کا سیکنڈ میریٹ لیسٹ پر جو کلوزنگ میریٹ تھا وہ تھا ایٹی ثری پوائنٹ سکس ٹو زیرو زیرو پرسنٹ مطلب جبکہ جو فارن کی سیڈز ہیں ان کا میریٹ پہلے بھی کم ہوتا ہے تو اس بار بھی ان کا کم ہی گیا ہے آرمی میڈیکل کالجز کی جو تھرڈ میریٹ لیسٹ لگی اس میں ایم بی بی ایس کا جو اوپن میریٹ تھا وہ نائنٹی فائیو پائنٹ نائنٹی فائیو پرسنٹ فائیو پر کلوز ہوا جبکہ تھرڈ میریٹ لیسٹ میں جو فارن کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ فیل اپ ہو چکے تھے جبکہ پھر فورت میریٹ لیسٹ وہ اگین اوپن میریٹ کینڈی� فیس اس لیے ابھی نہیں جمع کروارے کیونکہ فیس کافی حد تک بڑھ چکی ہے کیونکہ دس لاکھ روپیہ تو صرف ٹویشن فیس ہو چکی ہے اس کے علاوہ جو ادھر چارجز ہیں وہ الگ ہو گئے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو اس بار سٹوڈنٹس ہیں وہ ابھی تک آٹھ سٹوڈنٹس ابھی تک باقی ہیں تو اس بار جو کلوزنگ میریٹ کا ہے وہ نائنٹی فائیو پائنٹ ٹو فائیو پرسنٹ پر کلوز ہوا ہے جو آپ کو بتاتے چلیں کہ نائنٹی فور جو رینک کا س اب سٹیل دیکھتے ہیں کہ یہ سٹوڈنٹس فیس سامٹ کرواتے ہیں یا نہیں ان کے پاس دو دن کا ٹائم ہے سات دسمبر دوزار تیس تک ان کے پاس ٹائم ہے اگر یہ فیس ٹیپوزٹ نہیں کروائے تو فردر میریٹ لسٹ لگے گی اگر کوئی ایک سی بھی سیٹر رہ گئی تو پھر اس کے لیے بھی الگ سے میریٹ لسٹ لگ جائے گی تو اب گایا تو اس بار جیسا کہ نائنٹی فائیو پرنٹ ٹو ٹو میریٹ گیا ہے تو مطلب کہ نائنٹی فائیو سے اباو ہی میریٹ کلوز ہوگا آرمی میڈیکل کالج کا اس سال بھی تو یہ کافی بہت ہی میریٹ ہے کیونکہ اس میں سٹوڈنٹس سیٹس بھی کافی کام ہو چکی ہیں اب اور دوسری طرف کے کانڈیٹس کافی اس میں اپلائی کرتے ہیں کیونکہ جو فائیو ہنڈرڈ کینڈیٹس کی لسٹ لگی تھی تو ابھی تک وہ فرسٹ جو ہنڈرڈ سٹوڈنٹس سے انہی میں سے سارے تقریباً فیل اپ ہو چکے ہیں باقی سٹیل ابھی یہی چانسز ہیں کہ جو ون ٹوانٹی تک سٹوڈنٹس ہیں وہ ام نیم آ چکا ہے وہ جائیں گے نمز کی ویب سائٹ پر تو سمپلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر انہوں نے ساری آپ کو انسٹرکشنز اور گائیڈ لائنز دیں ہیں باقی انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ساتھ اسمبر تک اپنی فیز سبمیٹ کروانی ہے اور اپنے فیز سبمیٹ کروا کر اپنا جو اوریجنل چلان ہے اور اس کے علاوہ جو روڈی ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں وہ سارے لے کر آپ نے نمز کے اگلے دن ادھر پہنچ جانا ہے جو انہوں نے اڈریس دیا ہے مل تو آپ نے ادھر نمز کے جو یونیورسٹی ہے ادھر چلے جانا ہے تو بقایا آپ کو جو پیج چلانا ہے وہ ایمیل کر دی گا جائے گا mbbs.admissions.admissions.adnumspark.edu.pk کی جانب سے تو آپ نے اس فارم سے آپ کو ایمیشن لیٹر بھی آ جائے گا ایمیل کے ثروب بقایا آپ نے نمز کی ویب سیٹ پر جانا ہے اور جو نیچے لاسٹ پہ آپ کو لنکس مل جائیں گے تو آپ نے ان سے اپنا ایمیشن لیٹر اور اوفر لیٹر سارے ڈاؤنلوڈ کر لینے ہیں بقایا آٹھ دسمبر دوزار تئیس کو آپ نے صبح دس بجے نمز یونیورسٹی اور میڈیکل سائنسز راولپنڈی مال پر پہنچ جانا ہے تو بتاتے چلیں کہ جو ڈاؤنلوڈ کا اپشن ہے اس کے نیچے فیج چلان اور اوفر لیٹر یہ بھی آپ کو مل جائے گا تو آپ جہاں پر کلیک کریں گے تو آپ کو آگے اپنا رول نمبر وغیرہ سارے انٹر کرنا ہوگا تو آپ کا جو اوفر لیٹر بھی نکل آئے گا فیج چلان بھی نکل آئے گا تو بقایا ریجیسٹریشن فارم بھی آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے انڈرٹیکنگ فارم فار اوپن میریٹ یہ بھی آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میڈیکل سیڈیفکیٹ بھی ڈاؤنلوڈ کر کے آپ نے اس کا پرنٹ آؤٹ لے کر جو جو ضروری انسٹرکشنز ہے آپ نے سیم اسی طرح فارم کو فیل اپ کرنا ہے اور آپ نے اپنی فیز ڈاؤنلوڈ جون سیاں ڈپوزٹ کروا دینی ہے جو بھی آپ کو ریلیونٹ بینک دیا گیا ہوگا فیج چلان پر تو بقایا آپ نے اسی کی کوپی لے کر چلی جانی ہے جو نمز کی کوپی ہوگی وہ ساتھ لازمی لے کر جانی ہے اور بقایا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ آٹھ دسمبر کے صبح دس بجت ٹائم پر ادھر پہنچ جائیں نمز یونیورسٹی اور میڈیکل سائنسز ادھر رابل پنڈی مال پر ساکھے فردر جو نمز کی جانب سے اپ ڈیٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ جو پرائیوٹ سیکٹر ہیں اس کی جو لسٹیں ہیں وہ بھی لگنا سٹارٹ ہو گئی انتھی 28 دسمبر جو 29 نومبر 2023 سے اب ان کی بھی آگے لسٹیں لگنا سٹارٹ ہو گئی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے کہ کالج وائز ان کا کیا میرٹ گیا ہے اور کیا آگے ان کے چانسز ہے کتنی لسٹیں لگیں گی اور کتنا اس کا کلوزنگ میرٹ جائے گا باقی آپ کو بتاتے چلیں بی ڈی ایس کی جو سیٹس ہیں آرمی میڈیکل کالج ای ایم سی نمز میں وہ 28 دسمبر 2023 سے تھسٹے والے دن اس کی پہلی میرٹ لسٹ لگ جائے گی تو اس کی بھی اپ ڈیٹس آپ کو اسی چینل پر ملتی رہیں گی تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو السدات آن لائن اکیڈمی کلازمی سبسکرائب کر لیں اور جو 11 جنوری 2024 سے بی ڈی ایس کی جو لسٹیں ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں وہ بھی لگنا سٹارٹ ہو جائیں گی جبکہ 15 جنوری سے آپ کی کلاسز لگ جائیں گی ایم بی بی ایس کی پبلک سیکٹر اور پرائیوٹ سیکٹر دونوں کے کیس میں تو جبکہ بی ڈی ایس کی کلاسز کی بات کریں تو 22 جنوری 2024 کو پبلک سیکٹر میں جبکہ 5 6 فروری 2024 کو یہ پرائیوٹ سیکٹر میں اس کی کلاسز کا آگاز ہو جائے گا اور باقی مزید کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو آپ کے ساتھ وہ لازمی شیئر کر دی رہے گی ویڈیو کے ذریعے باقی آپ سے ریکیسٹ ہے کہ ویڈیو اس کو لازمی دیکھا کریں اور بقایا جو ڈسکریپشن میں فردر جونسی میرٹ لسٹ ہیں اور جو نمز کے ایکسپیکٹیڈ کلوزنگ میرٹ ہیں پرائیوٹ سیکٹر کے وہ بھی آپ کے ساتھ دیئے گئے ہیں آپ اس کو جو لازمی دیکھ لیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ جو نمز کے کالجز ہیں ان کا فیس ٹکچر تو آپ اس کو لازمی دیکھ لیں اور بقایا جو آپ نے پریفرنس سیٹ کی تھی آپ کا اسی کے اکونڈنگ نیم آئے گا اور باقی جو بھی آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن مگرہ ہو تو آپ لازمی کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ